کبھی نہ کبھی لائف میں ایسی سچویشنز آتی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے اور یہ مشکلات ہماری بیڈ لگ تو نہیں ہوتی لیکن ہمارے اندر بہت ساری بیڈ حیبٹس اور نیگٹیوٹی پیدا کر دیتی ہیں اس سے ہوتا کچھ یوں ہے کہ وہ عادت ہمیں بار بار کرتے رہتے ہیں اور ہمیں وہ عادت اپنی اچھی لگنے لگ جاتی ہے پھر وہ ہماری زندگی میں شامل ہو کے ہماری زندگی خراب کر دیتی ہیں بیڈ حیبٹس کو نکال کر اپنی زندگی میں گوڈ حیبٹس کو لے کے آنے میں ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے ایک کہاوت ہے جب جاگے تب ہی سویرہ ہو سکتا ہے کہ یہ بیڈ حیبٹس آپ کی زندگی میں بہت چھوٹا سا رول ادا کرتی ہوں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ان کو بریک کرنا بہت ہی ضروری ہے لیکن impossible نہیں ہے اور ان کو بریک کرنے کے لیے آپ کو اپنے برین کے گیرز پر کام کرنا ہوگا حالات یا اردگرد کے حالات جو بھی رہے ہو پر آپ ان کو بلیم نہیں کر سکتے ان سب پر آپ کو خود کابو کرنا ہوگا انہیں اپنی زندگی سے خود نکالنا ہوگا ہر پرابلم کا سلوشن آپ کے پاس ہے چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی دو حیبٹس ہیں جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی اسلام علیکم میں ہوں مہرین عباسی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مہرین عباسی ولوگز تو سب سے نمبر ون جو ہے وہ ہے کمپیرزن یہ سب سے میجر پرابلم ہے کہ ہمیں اپنی لائف کو دوسروں کی لائف سے بلکل بھی کمپیر نہیں کرنا ہم بہت جلدی کر دیتے ہیں اپنی لائف کو دوسروں سے کمپیر کرنے میں اور خود کو ڈی گریٹ کرنے میں ذرا سا کسی نے ٹونٹ کیا تو ہمیں یہ ریلائز کرنے میں ہم فیل ہی ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی انرجی ہے ہم کتنے یونیک ہیں ہماری اپنی ڈیفرنٹ ویلیوز ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ڈیفرنٹ ویلیوز کے ساتھ پیدا کیا ہے ہم بہت اچھا دنیا میں رہنا ڈیزرف کرتے ہیں کمپیرزن کرنے کی یہ عادت اتنی بری ہے کہ اپنے اور دوسروں کے لئے اکیلہ پن چڑچڑا غصب اور سیلف کمپیرزن جیسی چیزیں آپ کے اندر پیدا کر دیتی ہیں کبھی سکسس کو کبھی لکس کو کبھی بیوٹی کبھی فائننس گروت اور کبھی جوب کو لسٹ بہت لمبی ہے لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کمپیر کرنے کی عادت ہمیں اندر تک ختم کر دیتی ہے آپ نہیں جانتے جس بھی پرسن کے ساتھ آپ خود کو کمپیر کر رہے ہیں اس نے اس منزل کو پانے کے لئے کتنے رستوں سے گزرا ہوگا کتنے چیلنجز سے گزرا ہے کتنی بار وہ کریش ہوا ہوگا کتنی بار وہ حمد کر کے دوبارہ کھڑا ہوا ہوگا آپ کبھی کسی کو لائف کو پورا جان ہی نہیں سکتے ہو سکتا ہے کہ وہ آج بھی اپنی چھپی ہوئی لڑائیاں فیس کر رہا ہو جب بھی ہم خود کو کسی بھی پرسن سے کمپیر کرتے ہیں تو کچھ پرسن سے ہمیں جیلیسی بھی ہو جاتی ہے اسی وجہ سے ہم پاسٹ کی مسئل سے کچھ بھی سیکھ نہیں پاتے اور اپنی لائف سٹائل کو امپروف کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں اور ہمیں ہیپی رہنے کے بجائے ہم دوسروں سے کمپیرزن کرتے رہتے ہیں اور اپنی خوشیاں کھاتے رہتے ہیں ہمیں خوش رہنا چاہیے اپنی زندگی میں جو کچھ چل رہا ہے اس کا ایک مقصد ہے ہمارے راستے دوسروں سے جدہ ہیں اگر ہماری زندگی دوسروں کی زندگی سے زیادہ چیلنجنگ لگتی ہے ہم یہ چیلنج لے سکتے ہیں اسی لئے قدرت نے ہمیں ان کے لئے چنا ہے تو بس کمپیر کرنے کی جگہ یہ سوچنا ہے کہ ہو سکتا ہے کمپیرزن کے محول سے نکلنا مشکل ہو پر مجھے بھروسہ ہے کہ ہم سب اس سے نکل جائیں گے تو نمبر ٹو نیگٹیو بلیو یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جس طرح ہم سوچتے ہیں کہ رستے اسی طرح کھلتے اور بن ہوتے ہیں اور یہ نیگٹیو بلیو ہوتی ہیں جو ہماری سوچ ہماری انسیکیورٹی ڈر کی وجہ سے نیگٹیو سوچ ایک چھوٹا سا راستہ ہے ہماری خوشیوں کے درمیان اپنی لائف میں کوئی بھی چینج لانے کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ہے جاننے کے لیے کہ ہمیں کیا چینج لانا ہے اپنی زندگی میں جتنا آپ نیگٹیو تھوٹس کو پالیں گے یہ بڑھی اور سٹرونگ ہوتی جائیں گی جو لوگ ہمیشہ نیگٹیو پروجیکٹس پر ہی کام کرتے ہیں مطلب جنہیں ہر پوزیٹیو چیز میں بھی کچھ نہ کچھ نیگٹیو مل ہی جاتا ہے ہمیشہ آپ کو کرٹسائز کرتے ہی ملیں گے کبھی بھی وہ دوسروں دوسروں کے بارے میں برا کہیں گے کبھی وہ اپنے بارے میں برا کہیں گے انسان کا دماغ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کرنے کے لائک بنایا ہے سوچ کو بدلنا ہے ہم اپنی زندگی کتنی چیزیں بدل سکتے ہیں یہ کہنے کے بجائے کہ مجھے کبھی پیار ہی نہیں مل سکتا خود سے پوچھے کیا میں خود سے پیار ایکسپریس کر پاتی ہوں یہ کہنے کے بجائے کہ میں بہت بری ہوں اپنے آپ سے کہیے کہ کس طرح میں اچھی بن سکتی ہوں یہ کہنے کے بجائے کہ میں اس ٹارگٹ کو اچیف کرنے میں فیل ہو جاؤں گی خود سے کہیے کہ میں فیل ہونا تو ایک لائف کا پارٹ ہے پر مجھے یہ سوچنا ہے کہ فیلئر کو میں کس طرح ہنڈل کر سکتی ہوں سو چینج یور مائن تو میری یہ دو چیزیں ہیں جو میں نے اب تک اپنی زندگی میں سیکھی ہیں اور میرا دل کرتا ہے کہ میں اس طرح کی بہت ساری باتیں جو میں جن چیزوں سے گزر رہی ہوں میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں تو بس یہ میرا چھوٹا سا ولوگ تو نہیں ہے باتیں میرے پاس بہت زیادہ ہیں تو بس یہ دو چیزیں ہیں جو آپ اپنے اندر نکال سکتی ہیں جن کو آپ اپنی زندگی سے خارج کر کے اپنی زندگی کو بہت اچھا بنا سکتی ہیں تو کسی سے کمپیرزن مت کیجئے آپ جو ہیں آپ جیسی ہیں آپ بہت اچھی ہیں دوسروں سے بہت زیادہ بہتر ہیں جو آپ کے پاس چیزیں ہیں ان کا شکر ادا کریے اور آگے بڑھئے اور اپنے لئے کوئی نہ کوئی اچیومنٹ کے راستے تلاش کریے اور سیکنڈلی کہ آپ کو اپنے دماغ سے یہ جو نیگٹیف تھوٹس ہیں جن کو جو آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیکھتے ان کو اپنی زندگی سے نکال دیں تو یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ولوگ تو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر دیجئے گا چینل میں نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا اور اپنے اردگرد میں جو بھی نیگٹیف لوگ ہیں ان سے دور ہو جائیں یا ان کو پوزیٹیف کر دیں تو بس یہ میرا چھوٹا سا ولوگ ہے بہت زیادہ شیئر کیجئے مجھے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے سو کیپ سپورٹنگ می بس مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور یہ جو آپ روٹین دیکھ رہے ہیں اس کو انجوائے کریں آج میں نے سوچا اپنی روٹین سے ہٹ کے آپ لوگوں کے لئے کچھ بناو سو مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ اللہ حافظ